اس کے فلاور کا لائف سائیکل بہت ہی شورٹ ہوتا ہے یہ صرف ایک دن کے لیے کھلتا ہے اور شام ہونے پہ مرجھا جاتا ہے سلام علیکم ویورز امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے ہمارا آج کا ٹاپک ہے میکسیکن پٹونیا کے بارے میں جس سے بٹینیکلی رویلیا سمپلیکس کہتے ہیں یہ ایک فلاورنگ پلانٹ ہے اور انڈر فیوریبل کلائیمیٹ میں سارا سال پھول دیتا رہتا ہے اس کا فیوریبل جو کلائیمیٹ ہوتا ہے وہ گرم علاقے ہیں جہاں ٹیمپریچر سردیوں میں زیرو ڈیگری سے اوپر ہی رہتا ہے اور اگر بات کی جائے ایسے علاقے کے جہاں سردیوں میں ٹیمپریچر زیرو ڈیگری سیلسیس یعنی سے نیچے ہوتا ہے تو یہ وہاں اس پریڈ میں جا کے ڈورمنٹ ہو جاتا ہے دسمبر جنری میں یہ ڈورمنٹ سیچیشن میں چلا جاتا ہے اور اپنے لیوز جہاں شیڈ آف کر دیتا ہے اور جب سپرنگ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو اپنے لیوز نکالتا ہے اور پھر فلاورنگ پہ آ جاتا ہے یہ بڑا ہارڈی سا پلانٹ ہے آپ اسے فل سن یا پارشل شیڈ میں رکھ سکتے ہیں اس کے فلاور کا لائف سیکل بہت ہی شاٹ ہوتا ہے یہ صرف ایک دن کے لیے کھلتا ہے اور شام ہونے پہ مرجھا جاتا ہے اور اگر اس کے فلاور کی بات کی جائے تو یہ پیپری ٹائپ ٹرمپٹ شیپ فلاور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نازک فلاور ہے اور یہ تین کلرز میں اویلیب ہوتا ہے وائٹ پینک اور پرپر کلر میں اور اس کے فلاور کا جو سائز ہے وہ ٹو انچز تک میکسیمم ہوتا ہے اگر اس پلانٹ کے ہائٹ کی بات کریں تو ایک فٹ سے لے کے تقریباً تین فٹ تک ہوتی ہے میکسیمم جہاں تک سوائل کی بات ہے تو اس سے ویل رینڈ سوائل پسند ہے ایسی سوائل جس میں پانی نہ ٹھہرتا ہو عموماً اپنے گھروں میں ہم گملوں میں اس پلانٹ کو لگاتے ہیں اگر جس طرح کبھی آپ پلانٹ لگائیں گے اگر وہ سوائل ویل رینڈ نہیں ہے اور جہاں پانی ٹھہرتا ہو تو کسی قسم کا بھی پودا اس سوائل میں سروائیو نہیں کر سکتا یہ بڑا سمپل سا فورمولا ہے اگر آپ نے اپنے لون میں کیاری میں لگایا ہے تو وہاں چانسز بڑے کم ہوتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی واتر لوگنگ اور اس طرح کی سیچویشن ہو جائے اور اگر آپ سوائل کے بارے میں تھوڑے کانشیس ہیں تو آپ کوشش کریں کہ دو حصہ جو بھی آپ کی گارڈن سوائل ہے اس میں ایک حصہ آپ کوکوپیٹ اور ایک حصہ آپ اس میں کمپوزڈ ملا سکتے ہیں تو یہ بہترین ایک کمپوزیشن بنتی ہے اس پلانٹ کو گروہ اور جہاں تک اس پلانٹ کو فرٹلائزر دینے کا معاملہ ہے تو میں نے آج تک اس کو کوئی فرٹلائزر نہیں دی اور اگر آپ کے پاس سوائل اچھی ہے اور یہ پروپر فوٹو سنتیسز اس میں ہوتا رہتا ہے پروپر اس کو سن لائٹ مل رہی ہے تو یہ بڑا اچھا گروہ کرتا ہے اور اچھی فلاورنگ پہ رہتا ہے اگر آپ پھر بھی اس میں کوئی نہ کوئی اگر آپ فرٹلائزر دینا چاہتے ہیں تو اس میں این پی کے دیکھ لیں جس کی ریشو کافی کم ہو ایک فائف 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 اس طرح کی این پی کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ پلانٹ جو ہے وہ سپیشلی جب نومبر کے بعد یہاں پھر فیبرری سے پہلے اپنی پروننگ اور ٹریمنگ مانگتا ہے اس کے بہت سارے لیفز جو ہیں وہ یلو کلرڈ ہو جاتے ہیں تو اس کی ٹائم ٹو ٹائم پروننگ اور ٹریمنگ کرتے رہنا چاہیے اس سے اس کی صحت بھی بہت بہتر رہتی ہے اس پلانٹ کو سیڈ اور پروپگیشن یعنی کٹنگ کے تھرو بھی لگایا جا سکتا ہے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اب میں چلتا ہوں اللہ حافظ